اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کچھ کویسٹن مجھ سے پوچھتے سید حیدر صاحب میں تو ان کا جواب بھی دے رہا ہوں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں انہوں نے پوچھا ہے کہ بات جوڑے جو ہم لگاتے ہیں تو وجہ پر میں ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں کچھ پٹھیوں کی کچھ پٹھوں کی تو ان کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یا ان کو نکال بیر کریں ان کی برید لیں یا نہ لیں اس کے بارے میں تو دوستو یہ جو کالے مرگے ہیں نا خاص کا یہ جو جن میں انگریز والوں کا بلڈ لائن ہے ان میں سرخ رنگ کے گہرے دورے ہوتے ہیں یہ جب چوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سرخ رنگ کے دورے جو ہیں اس وقت کچھی آنکھ اس کو ہم بولتے ہیں وہ لال بھی ہوتی ہے اور پیلے رنگ میں بھی ہوتی ہے مہدی کلر کی بھی ہوتی ہے جب یہ جوان ہوتے ہیں دو سال کے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں صاف ہو جاتے ہیں اور وہ دورے جو ہے وہ بیچ میں ہلکے گلابی رنگ کے دورے رہ جاتے ہیں بعض اوقات یہ آنکھیں بلکل صاف بھی کر جاتے ہیں میں نے چھدرو پہ اکثر جن لوگوں کے برز دیکھے ہیں بچپن ان کی آنکھیں بلکل لال تھی پیلی تھی جوان ہونے پہ ان میں سے کئی کی آنکھ جو ہے بلکل سفید ہو گئی اور کچھ میں جو ہے دورے باقی رہ گئے جن کی آنکھیں گہری سرخ ہوتی ہیں وہ جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہے صاف ہونے کے بعد جو ہے ان میں ہلکے دورے رہ جاتے ہیں تو یہ جو آنکھ کا لال ہونا ہے یا یہ ہونا ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ لال آنکھ والا جو ہے بریڈ سے ہی نہیں لیتا اور بریڈ سے ہی نہیں لیتا یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مرگہ جو ہے یا مرگی جو ہے ڈیل ڈول میں کیسی ہے کیا اس کی گردن اور اس کے من کا جو ہے پھر اس کی دم کا جوڑ ہو گیا نیچے والا جوڑ ہو گیا یہ سب ٹھیک ہیں اگر یہ سب ٹھیک ہیں تو آنکھ جس کلر کی بھی ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی نسل پر اگر ان چیزوں میں نقص ہے جو ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز بنائی ہے جس میں ہم نے بریڈر کی پہچان بتائی ہے مادہ کی بھی اور نر کی بھی اگر وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں تو پھر آنکھ میٹر کرے گی آنکھ کا نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میرا ماننا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اگری ہوں لیکن ایک اچھی نسل والے مرگے کی آنکھ جو ہے نو ڈوٹ کہ بہت اچھی ہوتی ہے صاف ہوتی ہے لیکن آج کل اتنا نسلوں میں لوگوں نے کروس کروا دیا ہے کہ اب اسیلوں کی آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم پیو رہاں جو ہے بہت کام لوگوں کے پاس دیکھیں گے تو آنکھ کے چکر میں میں تو نہیں پڑتا آپ بھی نہ پڑھیں میرا مشورہ یہی ہے اگر اس کے باقی پوائنٹ پورے ہیں بریڈ والے جو آپ کو چھ سات نشانیاں بتائی تھی جس میں چار پانچ نشانیاں نظر آئیں آپ اس کی بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو دوسرے مقاصد کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو آپ کے کیجز میں یہ سارے برد جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بند ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں افکورس ہمارے پاس بندے بھی زیادہ ہیں ٹریننگ والے کیجز بھی ہیں آپ کو دکھائے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو میں پہلے بھی کہوں گا انڈ پہ بھی کہوں گا کہ پانی کو کنٹرول کرنا ہے ان دنوں میں صرف ایک گھنٹہ پانی پلائیں بارہ سے ایک بجے پلائیں آپ کی مرضی ہے ایک سے دو بجے پلائیں آپ کی مرضی ہے ایک گھنٹہ مرضی جتنا برد کو دل چاہے وہ پانی پیتا رہے لیکن ایک گھنٹے کے بعد پانی اٹھا لیں اس کے علاوے جو دانہ ہے یہ سپیشلی کنٹرول کرنا ہے اس موسم میں جو ہے مرگیں بہت زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں بہت زیادہ ان کا وزن بڑھتا ہے تیزی سے کیونکہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کا جو قدرت کا ایک مضافتی نظام ہے یہ چربی اپنے اندر سٹور کرتے ہیں تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکیں اور اگر ان کو مطلوبہ چربی نہیں ملتی تو پھر یہ ان کے اندر کیلشیم کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ مٹی اور بٹے کھانے لگتے ہیں تو دوستو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ جو اپنے برز کو ان دنوں میں متوازن خوراکیں دیں جیسے ابھی پالک مل رہی ہے تو تھوڑی سی پالک جو ہے کٹ کے دوسرے تیسے دن کھلا دیا کریں اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھار ان کو جو زیرو سائز کی بجری ہے وہ کھلا دیا کریں اس کے علاوہ جو ہے اپنے برز کو جو ہے نا پانی جو ہے آپ کو جو پتا ہے بارہ سے ایک وجہ پلائیں اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کو پانی ہرگز مت پلائیں تو دوستو یہ جتنے برز بھی کھڑے ہوئے ہیں اب یہ کریز مکمل کار چکے ہیں اور ہم نے ان کو مکمل دھوپ میں شفت کار دیا ہے اور یہ جو ہے یہ آپ ابھی ٹائم دیکھ رہے ہیں دو بجنے والے ہیں ہم ایک وجہ ہم نے پانی رکھا ہے اور دو بجے ہم یہ پانی جو ہے سارا ضائع کار دیں پھر ہم ان کو پانچ وجہ کے قریب جو ہے ہر اس مرگے کو جس کا وزن جو ہے پونے تین سے تین کے درمیان میں ہے اس کو ساٹھ گرام باجرہ جو ہے کھلا دیں گے اگر صبح ان کے پیٹ کے اندر ہوا تو ان کو چکھی نہیں دیں گے اور اگر نہیں ہوا تو پھر ان کو بیس گرام صبح بھی کھلا دیں گے اور یہ جو ہیوی ویٹ مرگے ہوتے ہیں ساڑھے تین کیجی والے ان کو شام کو ستر اور صبح کے ٹائم پہ بیس گرام ہم دے دیتے ہیں تاکہ ٹوٹل دن میں اس کو نوے گرام ملے اور جب وہ مکمل فٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو ستر گرام جو ہے باجرہ دیں گے ٹوٹل چوبیس گھنٹے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان دنوں میں ہر دوسرے تیسے دین ان کیجز میں جو بند برز ہیں ان کو ایک کالی میچ لازمی کھلایا کریں کالی میچ جو ہے ان کے جسم کے اندر جو پانی ہے فاسد مادے ہیں وہ خارج کرتی ہے اور آپ کا مرگہ جو ہے ہیلپی رہتا ہے تو دوستو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو تھی یہ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ ایک سپیشل نوٹ جاہے جی ایک سپیشل برڈ ہمارے پاس آیا تھا بریڈر وہ آج ہم نے واپس دینا ہے کسی کے پاس سے آیا تھا مرگی بھی آئی تھی مرگہ بھی آیا تھا اس کی ویڈیو جو ہے ابھی بنا کر میں تمور بھائی کو کہوں گا کہ وہ جو ہے شام تک آج یا کل صبح و صبح وہ شارٹس میں اپلوڈ کر دیں گے لہسانی جوڑا ہے بہت خوبصورت ہے دونوں آپ کے ساتھ ان کی ویڈیوز شیئر کریں گے آپ نے کہا تھا کہ اپنے لہسانی برز کا جو ہے شوک کرائے اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی ایک لہسانی پتھا کھڑا ہوا ہے اس کا بھی آپ کو شوک تھوڑا سا کرا دیتے ہیں یہ ہے وہ پتھا جی یہ کروس میں ہے لہسانی برڈ ہے اور یہ جو ہمارا لہسانی ضائع ہو گیا تھا یہ اس کا پتھا ہے تقریبا یہ تین کیجی کا ہے انتائی خوبصورت اور یہ ایک روسٹر برڈ ہے یہ جو روسٹر برڈ میں ایک خوبصورت اس کی ٹیل دیکھے تھوڑی سی اوپر ہوئی ہے ابھی یہ مکمل اس نے کریز نہیں کی رہا یہ لمبی ٹیل کا مالک ہے اس کا بھی ایک ہی پار جو ہے وہ بچہ ہوئے یہ تین پار اس کے دیر دمیں ٹائپ ہیں ویسے اس کی دم تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے بہت خوبصورت برڈ ہے اس میں جو ہے تقریبا آدھا کہہ سکتے ہیں آدھا پیور لہسانی برڈ ہے آدھا آف اس کے علاوہ ہمارے وہ جو دوسرے برز کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے پہلے ان کے دیدار تھوڑے بہت کی ہوئے ہیں ایک اس کا جو اسی فیملی کا جو ہمارا ایک نایاب بریڈر برڈ ہے اس کا بھی شوق آپ کو کرا دیتے ہیں یہ والا جو برڈ ہے یہ ایک چیمپئن انڈیفیٹڈ برڈ ہے کی وجہ سے نا اب اس کی دونوں آنکھیں جو ہے خراب ہو گئے ہیں ہماری جو کل کی ویڈیو بنے گی وہ آج ہی بتا رہا ہوں آپ کو وہ آنکھوں پر بنے گی کہ جن برڈ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کا سکتے ہیں کون سے ڈراب ڈالنے ہیں ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ نیچے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم کل کی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے کل کی ویڈیو ہماری ہوگی آنکھوں کی روشنی کے اوپر جن کی کم ہو جاتی ہے آنکھوں کی روشنی اس کا کیسے علاج کرتے ہیں دیزی اور انگریزی دونوں علاج بتائیں گے تو دوستو ایسی مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ